جی اسلام علیکم لینہ احمد جیو علیکم سلام بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا آپ کب اور کیسی آئے اگر بہرین میں مجھے ٹین ایرز ہو گئے ہیں دس سال ہو گئے آئے گئے میرے ہزبن کو یہاں جاب ملا تو اس سلسلے میں پھر یہاں مو ہو گئے اچھا یہ بتائیے کہ جو یہاں پہ آپ کو کیا آکے فرق کیا محسوس ہوا اس کلچر میں پاکستان کی محسوس اب رہ رہ کے شاید لگنے لگائے کہ یہاں پہ زیادہ سکون ہے شاید ایک تو خیر چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو ڈیلی اس کی ہوتی ہیں کہ پانی ختم ہو گیا بجلی چلی گئی اور اس طرح کی چیزیں تو ہم بالکلی فر گرانڈ کر لے لیتے ہیں اس کے بارے میں تو سوچنا نہیں پڑتا ہے تو ہم اپنے دیکھتے ہیں اپنی فیملیز کو وہاں پہ اس طرح سے ٹینکرز کے لیے کرنا پڑتا ہے جا کے لائنوں میں اور اس طرح کے جو اشیوز ہیں تو وہ ایک پارٹ آف ڈیلی لائف ہوتا ہے لوگوں کے بہت مسائل ہیں پاکستان میں یہاں پہ اتنا زیادہ اس ایکسپوزر سے ہم ببل میں رہتے ہیں یہاں پہ پرم ریالیٹی مجھے لگتا ہے تو تھوڑا سا ہوتا بھی ہے اور یہ برسٹ ہونی چاہیے اس لے کہ ہم اتنے پروٹیکٹڈ ہیں اور جو ہارش ریالیٹیز آف لائف ہیں زیادہ جیسے سڑکوں پہ آپ کو فکران نہیں دیکھیں گے کہیں کچھ علاقوں میں ہیں بھی مطلب اور ایک آدھ کوئی بیٹھی ہوں گی یا کوئی کوئی بڑے بابا بیٹھے ہوں گے لیکن وہ ایک دم سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھتے ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ بھی ہیں اور ٹولیرنس کا بھی لیول لگتا ہے یہاں پہ بہت ہی ملٹی کلچرل سوسائیٹی ہے ہر طرح کے ایک سپیٹویٹس ہیں یورپ سے بھی امریکہ سے بھی اور ساؤتھ امریکہ کہلیں آپ انڈیا کے بھی بہت لوگ ہیں اور بنگلہ دیش کے بھی ہیں مطلب دنیا کے ہر کونے سے لوگ گلوبل کلچر جیسے ہیں اور وہی ٹولیرنس بھی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا پہنے ہے کیا نہیں پہنے حالانکہ ہم سعودی عرب سے بہت پریب ہیں لیکن یہاں پہ اس طرح کی بابندیاں نہیں ہیں لوگ جو اگر کرتے ہیں خواتین تو وہ خود ہی جو ایک ماحول ہے اس کے لحاظ سے اس کا رسپیکٹ کرتے ہوئے کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہیں وہ برا بھی نہیں لگتا سکرٹ پہنے ہوئی خواتین جا رہی ہیں آرہی ہیں اپنے بچوں کو لے رہی ہیں سکول سے نہ ان پہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے نہ کوئی کوست آئے انہیں ڈرائیونگ کلچر میں رہا میں ایک چیز میں دیکھتی ہوں کہ جیسے ہوتا ہے بیم کرتے ہیں ہم لائٹ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیم کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور پاکستان میں جائیں گے تو وہ بیم کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دو اس میں بھی عربوں میں بہت زیادہ سیولائز ہیں اور مرد بھی اور شیول ریس اور خواتین سے عزت سے بات کر گاڑی کے ایکسیڈنٹ کر لیا تھا میں والنٹیر کرتی ہوں پاکستان سکول تو وہاں پہ میری اور میرے ایک فرینڈ ہم لوگ والنٹیر کرنے گے میں پرانے علاقے میں گلی میں پاک کرتی گاڑی اب نکالتے وقت جب میں ریورس کیا دوسری گاڑی آگئی تھی تو ان کا جو میں لائٹ جو تھی وہ مارتی تھوڑی اس پہ لگ گئے اب یہ ہوا کہ ان کو تلاش کریں کہ کس کی گاڑی ہے تو کس نے بتایا یہ گھر ہے اوپر پر ہمیں ان کو تلاش کرنا پڑا ان نے بتانا پڑا کہ ہم نے آپ کی گاڑی کو تو وہ بچارے ہمارے ساتھ پڑا کہ آپ پاکستان میں اگر آپ کمپیر کر رہے تو کہنے کی ضرورت نہیں لیکن ٹیمپرز دیلی لائف کی فرسٹیشن کی وجہ سے لوگوں کی ٹیمپرز بہت ہائے پاکستان دفعہ بھی مجھ سے ہلکی سی گاڑی لگ گئی تھی تو ڈرائیور نے بوس ان کو کال کیا اور انہوں نے کہا نئی ماڈم have a nice day don't worry about anything it's not a big deal so just have a good day تو میں تو سپرائز ہو گئی کہ اس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ خاص طور پہ بھارینیوں کی ہے مطلب good nature کیا مہار ہے اچھا اس کو یہ بڑا interesting ہے یہ جو آپ بتا انیلیسز ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کس طرح سے یہ محول کب سے بنا اور کیا اس کی فیکٹرز کون سے ہیں اس محول کو بنانے میں نہیں نہیں اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کی وہ لوگوں کی اپنی تھیوریز بھی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جو سعودی کے لوگ ہیں وہ پہاڑوں کے پیچھ میں رہتے ہیں تو ان کے tempers اور ان کا مزاج وہ تھوڑا سخت ہے اور یہ سمندر والے لوگ ہیں بہرین میں زیادہ فشرمن اور سمندر کے پاس کا جو ہے تو اس کی وجہ سے ان میں نرمی ہے اور اومان کے لوگوں میں بھی نرمی ہے یہ could just be I don't know it's a کلچر ہے تو طولرنس کا بھی کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اس میں کیا کمپیر بل ہے کچھ یا کنٹراسٹ بل ہے ایز کمپیر ٹو پاکستان کے کیا فرق آپ محسوس کرتی ہے I think سمیلر ہی ہے فیملی لائف تو مطلب اگر فیملی یونیٹ کے اوپر جائیں تو کافی جوانٹ فیملی کا بھی ہے سسٹم اور کافی کیونکہ ہنگلنگ بھی ایسی ہے جیسے پاکستان میں آپ ایڈکیشنل سسٹم کا کہہ رہی ہیں بچوں کو بھی اسی طریقے سی ہنگل کرتے ہے جیسے ہماری یہ شاید مشکل ہوگا کمیونیٹی سکتی ہوں ایسا پاکستان میں ہر انڈیویجیول کے اوپر انڈیپینٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی ہم نہیں کہہ سختی کرتے ہیں پاکستان میں بہت لوگ اچھی طرح سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے ہر طرف ہی ہے ایسا کہ ڈیفرنٹ وہ ہیں اور یہاں پہ میری بچی بریٹیش کریکیولم میں جاتی ہے تو بریٹیش وہ بھی آتا ہے کافی پاکستان یہاں بریٹیش کریکیولم میں بھیج جائیں کہ واپس آئیں گے تو پھر کونسے سسٹم میں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کے خیر ہم تو ابھی کراچی میں ہیں تو شاید سن گورنمنٹ کا پڑھا تھا سن جوزیس میں کراچی میں لیکن وہاں پہ سختی بہت تھی دسپلن اتنا زیادہ تھا مشٹری سکول میں کہ اب جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا کہ آج گل بچے تو برداش ہی نہ کریں تو بریٹیش سسٹم میں بھی چینج آیا ہے میرے خادمی کافی زیادہ وہ میں پڑھیں گے وہ بلکل کارٹون سا اچھا تھا ایک فراغ سا اگر 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 آپ کسی دیل کرنا ہے تو یہ ہے کہ یا تو آپ دور ہٹ جائیں آپ پہلے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اس میں چار پانچ آپ دور ہو جائیں آپ کسی اور کو انوالف کریں اس میں تو میں تو سوچی تھے کہ ہمارے خود فیملی میں ہی جیسے کہ ہم بڑے لوگ جو ہیں ان کو یہ جو چار پانچ سال کے بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کو یہ سکھانا چاہیے آج کل اتنا زیادہ وہ کانفلکٹ ریزولیوشن کا بھی چھوٹی ایج سہی جیس سکھا رہے ہیں ہنس کل بچوں کو چاہیے بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے ذکر کیا جو ایج فیملی سسٹم کا یہ ریشو کتنی ہے ایسے ایک گیس ہوگا زائر کوئی سٹیڈی تو نہیں ہے کہ جو ایج فیملی کتنا پریولینٹ ہے ویزا وی نیوکلر فیملی آپ لوکل کی بات کر رہے نا ایمہ پہ لوکل کی پوپیلیشن کم ہے ایک سپیٹ پیٹ سے زیادہ بلکہ جو سارے انڈیانز ہوں گے ان کی پوپیلیشن لوکل بھار انی سے زیادہ ہے ساؤت انڈیانز اور جی ملاکے اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتے اس لحاظ سے الگ اوپر کا حصہ بنا دیا اس طرح کا میں دیکھا ہے اچھا اب تھوڑا سا جو ورک پلیسز ہیں وہاں پہ کلچر کس قسم کا ہے اس کو آپ کیسے پاکستان اور خاص طور پہ کام جو ہے چاہے وہ کہلیں کہ سرویس ہو یا یا وہ کوئی سپیسیفک ورک پروجیکٹ ہو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کریٹیریا کیا ہے ریفرنس ہے میرٹ ہے کیا ہے مطلب کس طرح کا سکھ اور انوارنمنٹ کیا ہوتا ہے جنڈر بیسز پہ بھی بیس بیس تاب ایس گلوبل کلچر بھی ہے ورک میں انڈرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ساری اور جہاں پہ یہ میں دیکھ رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ بہرینی اس کو پریویلیج زیادہ ہے ورک پلیس کے اندر اس کی اگزاک فگرز اور اگزاک لیگلی دیار تینگ دیگی گیت بیٹر پی ان کو ڈیفرن وہ ہوتا ہے ملے گا یا اتنا پسینٹ زیادہ ملے گا سالیری دینا در اس طرح کا کچھ ان کا لیگل کچھ ہے جنرل جو آپ کی جو کمپٹنس لیول ہے ایس کمپیر ٹو دوسری جو لوگ ہیں یہاں پر جو آتے ہیں فرم ڈیفرن کنٹریز اور ان کے مقابلے میں وہ کیسا ہے کہ وہ پریویلیج کی وجہ سے مطلب بینیفیٹ تو لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو کمپٹنس لیول کو کیسے آپ دیکھیں میں خیال میں بعض نئی بھی ہوتا کمپٹنس لیول پھر بھی وہ پریویلیج ہوتی ہے ان کو میں تو صرف ایک بہت ہی ایک سمال وینڈو سے آپ کو بتا سکتی ہوں اس کام سم جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے میرے جو فرینڈز ہیں منسٹری میں کام کرتی ہیں اور جیسے اس طرح سے میرے ہزبن جو کجھے بتاتے ہیں اس طرح میں لیکن زیادہ تر سنا ہے کہ ایکس پیٹس جو ہیں وہ زیادہ مین پوزیشن پہ ہیں اپنی کمپیٹنس کی وجہ سے تو ورک انوارمنٹ جنرلی کس قسم کا ہے اس کو آپ کیسے اپن اینڈ پویسٹن ہے کہ کیسے آپ دسکرائب چلی میں چونکہ ورک فرام ہوں تو اگر آپ کسی جو آفیس جو جاتا ہے رول سے پوچھیں دو شاید زیادہ بہتر ہو یہ بتائیے کہ سوشل لائف کی جو ہے وہ کیسی ہے ایک میری فرینڈ نے بک لکھی ہے ہنڈرڈ این بہرین سٹوریز اس نے سو لوگوں کے اوپر ان کی کہانیوں کے بارے میں لکھا ہے اس کا جو اس نے اس میں ایسنس لیا ہے جس یہ یہ ہے فلپین ہو زیادہ انگریزی میں بھی اچھ ہیں ان کی ایٹیٹیوڈ ان کا بہت اچھا لگتا ہے اگر ان سے ڈیل کریں تو ہیلپ پول ہوتا ہے ان کی آپ ریسٹورانٹ ملیں گے ان کی جگیں ملیں گے آپ کو بارز بھی مل جائیں گے مطلب اس طرح کے جہاں پر ڈسکوز وغیرہ سرکل میں بھی بہت سارے آپ کو پاکستانی ملیں آپ چاہیں تو آپ بھرینی سے ملے ہی زندگی پر انڈین انہوں نے اپنا بنائے گھوروں نے اپنا بنائے اپنے کلب بھی ہیں ان کے پریٹیش کلب ہے ڈلمن کلب ہے وہاں پر بارز بھی بھی ہوں گے یہ ہے کہ یہاں پہ کر سکتے ہیں لوگ تو یا فائی سٹار ہوتیل وغیرہ ہر ایک نے اپنی اپنے ملک کو ایک چھوٹا لٹل جیسے لٹل انڈیا بھی فیسٹیبل بھی ہوا تھا انہوں نے کیا تھا لٹل انڈیا ایک بنایا تھا پھر پھر پاکستان بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو جو سمال کنٹریز ہیں ان کی جو پاکٹس ہیں ان کا بیہیویر جو ہے سیویلیٹی کے اعتبار سے جو ابھی شروع میں آپ نے منسل کیا تھا وہ اپنے ملک جیسا ہی رہتا ہے یا یہاں کا ایک نیا کلچر جو ہے جو ہیں جو یہاں کی ویلیوز ہیں جیسی شروع میں آپ نے کراچی 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 کہتے ہیں کہ یہ ملک ہے اور کہتے ہیں کہ منامہ اس سٹی بات منامہ تو اس علاقہ ہی لگتا ہے کہ ہم کلپٹن جا رہے ہیں آپ تو اسلامباد میں ہم کراچی والے نازمباد زیادہ دور لگتا ہے جاننا پر نظمت ہے کہ ہم بھارین جائیں تو سیم ہی ہے مطلب تمیزدار ہی لوگ ہیں یہاں پہ زیادہ تر بھارین بہت اچھے لوگ ہیں سیبلائزد شاید پڑھے لکھے بھی ہیں شروع سے ان کے آنشان پہلے سے لیکن آپ کمپیر کرنا چاہیں دوسرے کانٹری سے یو اے ای اور سعودی عرب یہاں پہ مل کلچر ویل کلاس بھارینی اگر آپ جیسے مال وغیرہ میں جائیں بھارینی جیسے سعودی عرب میں جائیں گے تو آپ کوئی مل کلاس کے کشیر نہیں ملیں گے یا ویٹر وغیرہ ویٹر پھر بھی میں شاید نہیں دیکھے لیکن ہو سکتے ہیں پیٹرول پمپ بھی پیٹرول بھرنے والا سینس amongst in the middle کلاس اچھا میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے آپ کی سو فار جو ریسپونس تھے اس میں خاص بات سامنے آئی آپ کے جو ریسپونس ہے اس میں بڑا وہ میرد ایک جو بات سپیسیفک اور بڑی پریسائیس اس کا کیا تعلق جو ہے وہ آپ کی جو جو ٹریننگ ہے ٹبلہ پلیئر کے طور پہ اس کے ساتھ ہے یا کسی اور بات کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بات معلوم ہے اس سے بڑا کلیم نہیں کیا کہ مجھے یہ پتا ہے اور سپیسیفکلی اگر یہ کوئیسٹن آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک 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 پرسن اور آئی کن آس فور یو یہ جو بات ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور اچھی بھی ہے میں آرٹسٹ ہوں تو آرٹسٹ کے اندر ساری آرٹ کے فیلز آت آتے ہیں اور آرٹسٹ ہے وہ تو سیکھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سچ بولیں ہمارے موز سے بڑے بڑے بولیں جس تو امپریس پیپل تو یہی میرا سوال تھا کہ یہ آپ کے آرٹ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ڈیویل ہوا یا کچھ فیملی یا کوئی اور فیکٹر اس میں تھا یہ سب بھی چیز کمبائن ہی ہوتے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز آپ کو افیکٹ فیملی کا تو ہوتا ہی ہاتھ شاید میں کسی اور فیل میں بھی ہوتی ہو سکتا میں اسی طرح سے جواب دیتی لیکن یا فیملی ہیں میرے ٹیچرز مجھے بہت اچھے ملے ہیں پوری صدقی مطلب میرے آرٹ کے ٹیچر میں لٹرچر بھی جیسے کیا تو سکتا بہت بلکہ ارکیٹیکچر بھی میں کیا ہے پانچ سال سال سے اچھلی میں آرکیٹیکٹر بائی دیگری لیکن اس میں سکھا یہ ہے کہ سکیل آپ سکیل کو دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے چھوٹے سکیل کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اوپر جا کے پورا کسی گھر میں جائیں گے یا چھوٹی ڈیٹیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے مجھے بہت ہی ہلپ میں لیا ہے ان مجھے انڈرسٹانڈنگ آف لائی ہی کہلے ارکیٹیکٹر اس پہ پروفیشنل آپ نے کام بھی کیا ہے میرے پادر سلیم ارکیٹیک سلیم احمد تھے وہ ان کی فرم تھی سلیم احمد اسوشیٹس پاکستان تو انیشیلی آفر گریجیشن آفر پاکستان بھیکی انہوں نے فرم میرے پادر کا ہی ڈیزائن ہے آپ سلام بادر بیٹھیں اس کے میں تو انیشیلی میں ایو ایسے کر کے آئے تھے تو لیکن میں شروع میں کیا تو تھا ارکیٹیکچر بھی اور پچھ فریلانس انپیریئر ڈیزائن بغیرہ پھر میرے یہ حبی تھی تبلہ اور میوسک تو وہ حبی جو تھی مجھے امپورٹنٹ لگنے لگی کچھ عرصے میں کراچی کی بات کر رہی ہوں کراچی نہیں تھی اور میں پھر میرے فادر اس وقت ابو ثابی میں ہوتے تھے تو انہوں نے کسی اور فرم میں کام کر دیکھو اس لرننگ ایکسپیرینس ملتا ہے انسٹیٹ کہ میں اس پریولیج کو فادر کے آفیس کے اندر ایک ڈیفرین وہ ہوتا ہے کہ یہ باس کی بیٹی ہے پھر میں کیا تھا اکیٹ اس نینلو کیا کام کچھ عرصے پھر مجھے کچھ لگنے لگا کچھ لیڈی ڈیفرین ہسپیٹل پہ دیزائن پہ کچھ لگنے کچھ لگنے ساتھ کچھ ریزیڈنچل بافروم ٹائل پیٹرن دیزائن کرنے اور یہ تو مجھے بس یہ لگنے لگا کہ ہم کانکریٹ کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے کانکریٹ کنسٹرکشن اور میں اپنے گروت کے لیے میں کیا ہو رہا ہے اور سوسائیٹی کے گروت کے لیے بھی بس مجھے لگا میں یہ کہلو میوزک میوزک میں ایک ہی چیز میں میں فوکس کروں تو یہ آپ نے کراچی میں شروع کیا یا یہاں آکے شروع کیا میوزک نہیں یہ میں کراچی میں ہی میں سیکھا تھا استاد عابد حسین تھے اب سیکھا پھر ایک اتفاق سے میری ایک گروپ تھا چونکہ میں آرٹس بھی تھی انٹر ڈسلپٹنری آرٹ میں تو ایک پین فور پیس کانفرنس کے لیے وہ رائٹر ہیں سبوہ خان تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم ڈیفرن گروپ کو لے جا رہے ہیں آرٹس بھی بھرکتانی گروپ ایک واگا بورڈ کراس کر رکھ نے کیا تھا اور ایک پیس کا سیمبل بھی تھا اور کانفرنس بھی تھی وہاں پہ پین فور پیس کانفرنس جامعہ مل لیا اسلام یا مل نیو ڈیلی میں پھر میں بڑی خوشی خوشی میں اپنا کچھ فوڈو کلاش بلکہ جو پیچھے لگے وہیں یہ میرے کام ہے یہ اس بیس تبلہ تاز تو وہاں پہ میں نے دیفرنٹ لے گئی تھی باڈی پینٹ ڈینگ فٹوگریفی کی تھی اپنے فیس کو لے کے تو وہاں لے گئی تو پھر وہاں پہ مجھے اپرچونیٹی ملی میری میں میں نے کہا تم جائی رہی تو وہاں بتا کرو کہ کوئی ہوتا ہے فردر ایڈوکیشن تو اس لکہ میرے پیرنٹ نے اسے پرامس کیا تھا کہ مجھے باہر بھیجیں گے اس لکہ بہت ایک ہوتا ہے ایک باز فیملی کے اندر یہ چیز کے مجھے بہر تو چونکہ بہن کو بھیج جاری تو تم تبلے کا پتہ کر لیے تو پھر وہاں پہ اتفاق یہ ہوا وہاں کے جو گروپ سے انہوں نے مجھے لے کے گئے کاندھر مہا پہ گیا لیں وہاں پہ میری ایک فرینڈ نے بھی ڈانس سیتھنے گئی تھی تو وہاں پہ ان کی گروہ جو تھی سریمتی ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کچھ سوفٹ کورنر ہے پاکستانیوں کے خال سے بکاوز ان کو ای ٹھنک بکاوز لاہور میں پہلے یہ خائم ہوا تھا اور پھر 1937 میں دلی ہو گیا تو انہوں نے بہت زیادہ مجھے ملہ ہیلپ کیا ملہ ایڈمیشن تو خیر اوڈیشن تو وہاں تو ساتھ یاس خان صاحب تھے تو مہتون کا نام بھی نہیں جانتی تھی وہ لیجنڈ آف دلی گھران آف طبلا پلے تو ہی وز ٹیچنگ آف ٹائم جس لکھلی آف ٹوک ٹوک می در ہفتے میں تین دن آتے تھے وہ بھی دو گھنٹے کے لیے لیکن اتفاق سے وہ تھے اس وقت اور پرنسپل نے کہا مدود مدکل جی نے کہ آپ آوڈیشن کر لیں تو میں بڑی گھبرائی تھی میں کہ میں ٹائبل کری اس دن سے میں پرائکٹس نہیں کی گئے ان کا نہیں آپ ایک نا بھی بچائیں گی تبلے میں ایک ایک خالی انگلی کا نہیں آپ ایک نا ریلہ وغیرہ سب ہی بچ گیا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں واپس پاکستان اور اپنے استاد سے اجازت لے آپ آسکھے وہاں عبد صاحب کو جب بتایا عبد صاحب بہت خوش ہو گئے عبد صاحب بھی ڈلی گھر آنے کے ہی تھے تو ان کو استاد خیاض چار مہینے پھر میں واپس آئی تو میری شادی ہو گئی لیکن شادی کے بعد بھی میں دو تین سال کرکیلم لے آتی تھی اس کو پرپیئر کرتی تھی اور پھر میں واپس جا کے اگزام دیا صرف اس وقت سوال پوچھنا چاہ رہا تھا سوال یہ تھا کہ جو پرفارمنگ آرٹس ہیں اس کا امپیکٹ آپ کے لائف پہ کیا آتا ہے مطلب لائف کے پرسپیکٹیو میں what we لرن فرم پرفارمنگ آرٹس اس سے کیا پرسپیکٹیو ہمیں ملتا ہے کیا اپروچ نہیں آتی ہے what we لرن ایکچولی this is my question ایک think this can be a subjective it's good جو perform خود کر رہا ہے اس پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور خالی جو ایک observer ہے آرڈیانس ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے but we can go into it and look at it study it and discuss music کا اپنے music کا ایک میں اگزامپل دیتی ہوں ایک دن انسان کو بازفا لگتا تو ایک دن میں نے جا کی طبلا بجائے اچھا خاصا میں نے فاس ری لے اور سب کچھ بجائے اس کے پات میں نے کہ مجھے تو صرف طبلے کی ہی ضرورت تھی ویٹیمنز کی تو ضرورت نہیں تھی مطلب یہ ہی آپ سمجھ لیں بہت بڑی ایک میرے لیے وہ ہے طبلے سے مجھے اور جس دن میں اچھی پریکٹس کر لیتی ہوں ایم ایم ہی ہی پرسن کیا بہت سمجھ بیسکلی ایم ایم بیلیو ایم ایم تھیرپی فور پیپل موسیق تھیرپی میں مینٹل ہیلس کے لیے بہت اچھا ہے پاکستان کا جو سوشل انوارنمنٹ ہے اس میں جو ایٹیٹیوڈ ہے تو ورڈز پرفارمنگ آرٹس اس کے بارے میں وڈی یو کومنٹ کیسا ہے دکھ ہوتا ہے بہت بہت ہی دکھ ہوتا ہے باز دفعہ یا تو یہ ایک چیز ہے جو کچھ اب ریلیجن پہ تو بات نہیں کرنی چاہتی ہوں میں لیکن کچھ جو گلف کی سائٹ سے جو بہت پیوریسٹ اور ایک سٹریمیسٹ وہ ایک اپنین آگئی ہے جو آہستہ آہستہ کچھ میل سٹریم میں بھی اس کے آتے ہیں تو یہ جیسے اب طالبان نے انسٹرمنٹ جلا دیا ختم کر دیا اب طالبان آئیزیشن جو ہے وہ پاکستان میں بھی اس کا پورا شیڈو جو ہے آپ دکھ رہا ہوتا ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہیں نیوز پیپرز کے کومنٹ سیکشن میں کہ لوگ اتنا زیادہ اس کو ایکسٹریمزم کو سرار رہے ہیں اور حالانکہ ہم لینڈ آف سوفیز آف بلے شاہ کا ہم لوگوں کا اور جو کیا کہتے ہیں آپ درگز لے لیں آپ پورنگریفی لے لیں اگر آپ سب گندی چیزوں سے دور رہنا چاہ رہے ہیں تو آپ موسیق اس امپورٹن پلیس میں اعتنگ یہ مینٹل ہیٹھ جو درگز کی طرف جاتے ہیں وہ مینٹل ہیٹھ کی وجہ سے جاتے ہیں جس لیکن کہ وہ ٹون اپار پیپل آر مینٹل لیکن سمتھنگ جو سکون نہیں مل رہا ہوتا اور موسیق چاہے وہ بہت ہی ڈیوائن چیز ہے مطلب اگر جو صحیح معنوں میں جو لوگ کرتے ہیں موسیق کلاسیکل موسیق تو وہ آپ کو ایک اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور آپ اپنے آپ سے خریب کرتی ہے جو لوگ ڈھون رہ ٹکرے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کی تلاش میں آپ کو آٹھ ہر تران کی آٹھ جو جس کا ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں میرے خال میں ہر آرٹسٹ وہ بھی موسیق کی ضرعت ہوتی ہے ملضا ایو پینٹر سمتائم پینٹر موسیق بیگران وہ ایک ساؤنڈ کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ایک اوویس چیز ہے کہ کوئی چیخ کے آپ سے بات کرے تو آپ دہل جاتے ہیں اور کوئی سافت لی بات کرے تو میوزک تو سافت بات کرنے والی بات ہے ملٹیپل جو لوگ ہیں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جیسے آپ دستار ایدی صاحب نے یہ بات بہت سال پہلے جب بنزیر کی گورنمنٹ آئی تھی تو اسلامباد میں ایک میوزیکل نائٹ اس میں بنزیر بھی شریک ہوئی تھی اس پہ کرٹیسزم بہت ہوا تھا اس زمانے تو ایدی صاحب نے ریسپونڈ کیا تھا اس کو انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں پریزنٹ کرنا ہے اپنے سوفٹ ایمیج کو اپنے پیغام کو تو ہم کیوں اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑی غلط بات انہوں نے مجھے بتایا کہ مجید امجد کی نظمیں ہیں بہت سی ایسی جو بالکل تبلے کی جو جو ہوتا ہے نا جس طرح سے اس پہ اس پہ لکھی گئی ہیں اگر آپ اسی پہ اس کو بجائیں گے تو وہ نظم پوری اس میں آ جائے گی مجید امجد صاحب کا کام بہت اچھا آخری بیسے تو ساری نظمیں میٹر پہ ہوتی ہیں چاہیں تو بیسک ٹھیکا تو بچ سکتا ہے لیکن اگر اس میں کچھ اور مزید اس میں انہوں نے اس کو لیتے ہوئے کیا ہے تو میرا اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے جو ایک concern ہوتا ہے جس میں ہم بہت زیادہ اس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا آپ کو پتا ہے ہمارا ریلیشن شپ کی دونوں طرف نویت کیسی ہے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شکسپیر نے کہا تھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے اس پہ لوگ آتے ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں کیسے آپ ہا یو لائک ٹو بی ریمیبر جی آرٹس کا تو میں کچھ نہ کچھ ادا شاعر کو تا میری کوئی ایک کوئی رہ جائے کہ جو بات میں کوئی چیز ہو جو لوگ یاد کریں اس لگے میں بھی ایک انسان واقعی میں بڑا سیلپش ہی ہوتا ہے اس وقت بھی مجھے کسی کی وہ نہیں تھی بس مجھے یہ تھا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا کہ لینہ نے کچھ کام کی چیز چھوڑی اس دنیا میں اب تو خیر انوائیمنٹل اشیوز اتنے آگئے کہ دماغ بلکل ڈیفرنٹ طرح سی تھنک کرنے لگ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہم نے یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہ رہے ہیں اتنا منیمالیزم اور کتنا ہم پلاسٹک بیسٹ اور جو بھی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ لے چلے جا کچھ بھی نہ چھوڑو تاکہ کم از کم یہ ہیلوی پلانیٹ تو رہ جائے لیکن ایسا آرٹسٹ ایک انٹینجیبل ہیریٹیج تینجیبل میں تو ہوتا ہے کچھ نہ چھوڑو لیکن انٹینجیبل میں چھوڑے تو اس کا ہوتا ہے کچھ انٹینجیبل چیز ایسی میوزک لی کچھ ہے میرے اگر آپ اپنے اوپر کوئی کتاب سکھو تو اس کا نام کیا رکھو میں انڈیا جو گئی تھی تو مجھے کسی نے انٹروڈیوز کیا کسی کے گھر گئے تو ان صاحبہ کا نام تھا جس کا کوئی نام نہیں تو مجھے وہ نام اتنا پسند آیا میں نے کہا یہ نام ہے جس کا کوئی نام اس کا کوئی نام نہیں کہ میں ہر چیز میں کیا کہتے ہیں ہر فر مولا تو نہیں لیکن jack of all trades کہہ سکتے ہیں مجھے آرٹ کا شوف ہے اور مجھے آرکٹیکچر بھی ہے اور طبلا بھی ہے اور پیانو بھی بجاتی ہوں تو تھوڑا تھوڑا میں چاہتی ہوں کہ سب چیزوں کو میکس کر کے کچھ کروں ایک بلکہ میں نے شاید آپ نے میرا ویڈیو دیکھ ہے یا پیانو تھب کم 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 بیانیشن اور اس کے اندر ویسٹرن اور ایسٹرن کا دونوں کا حراق بھی ہے ویسٹرن کلاسکل کو میں نے کمبائن کر کیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ سب چیزیں کمبائن ہو جائیں کسی طرح سے گلوبلی بھی یہ آپ کے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ میں لنک پیش دوں گیا آپ کے بچوں میں سے بھی ہے میوزک تا چوکی اپنی طرح میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ دس سال کی تو وہ ماشاءاللہ ہے شاکی پیانو کی اور وائلن بھی ماشاءاللہ بجات تھوڑا تھوڑا طبلہ بھی کرا رہی ہوں سے لیکن یہ آج کر کے سکول کے ساتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہے ڈسیپلین کرنا کوشش ہے جاری انشاءاللہ اللہ کرے کے بہت شکریہ بڑا مزہ آیا آپ کی کنورسیشن یہ کنورسیشن اسی لیے مزے کی ہوتی ہے کہ ہم ایک سیلیف کانشیس اپروچ کے ساتھ بات بات we really enjoyed this conversation thank you both of you nice to meet you